بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ماما آپ نے آج ایک نیا سوال پوچھنا تھا سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ جس سور اعتقال سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے لئے امتحان ہے یا عذاب ہے ہمارے لئے امتحان ہے یا عذاب ہے سو یہ سوال کئی مختلف صورتوں میں میرے پاس آیا ہے کہ لوگ اپنی سیچویشن بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اعتقال نے مجھ پر یہ سزا کیوں نازل کی ہے یا میں اس مشکل سے کیوں گزر رہا ہوں یا کیوں گزر رہی ہوں اور یہ کس چیز کی سزا ہے اور اس کا یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم یعنی انسان کو اعتقال نے قبد میں بنایا ہے قبد عربی کا لفظ ہے کہ بہت بھاری بوجھ تو کبھی انسان معاشی بوجھ میں ہوتا ہے کبھی صحت کے بوجھ میں ہوتا ہے کبھی نفسیاتی بوجھ میں ہوتا ہے وہ ذکتہ ہے کہ ساری چیزیں ہوں ساری سہولتیں ہوں لیکن ذہن میں بھی عذاب ہوتا ہے انسان کا نیم نہیں آتی راتوں رات تو کسی نہ کسی طرح انسان کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اچھے حالات بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ لائف جو ہے وہ صرف مسلسل اچھے حالات کی ہو نہیں سکتی نہ کبھی ہو یہ نہ کبھی ہو سکتی ہمیں امید ہوتی ہے اچھے لمحات بھی آتے ہیں بلے بھی آتے ہیں پھر اچھی بھی آتے ہیں پھر بولے بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی اچھائی برائی کے ساتھ بھی آتی ہے مکس بھی آتی ہے زندگی اتنی سٹریٹ فورڈ نہیں ہے نا تو پھر اس میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا عمل دخل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کس اگر مشکل حالات آ رہے ہیں تو یہ ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں ایک کبھی کبھار ڈریکٹ بات کی ہے کبھی کبھی کبھار ڈریکٹ بات کی ہے اور دونوں کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح سوت القحف میں دو آہ کسانوں کا ذکر ہے باغ کو خیال کرنے والے کوئی کیا کہتے ہیں مالی مالی دو مالی ہیں ٹھیک ہے ایک کسان مالی اور دوسرا بھی کسان مالی ہے دونوں اس کے پاس ایک پاس کھیتی ہے اور باغ ہیں اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اتنا زیادہ نا تو ہاں ہاں تو اس کے جو اس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو دوسرے والے کو برا فیل کراتا ہے اس کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ اس سے میرے پاس تو کافی ہے ڈریکٹلی نہیں کہتا باتوں باتوں میں یعنی اس کو احساس دلانے کے لیے کم طریقہ احساس دلانے کے لیے تو قرآن نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اس بات کی وجہ سے احیط بیث مریح فاصبہ یقلی وکفیح علاو انحق فیحا کہ اللہ تعالی نے اس کے بار کا احاتہ کر لیا کلا لیا گیا اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کی جس چیزوں پہ اس کا اتنا اتنا فخر تھا وہ تمام الٹی ہو گیا ہے درخت اس نے لگائے ہوئے تھے بڑے بڑے کیونکہ جو کھیتی اس کی تھی وہ بڑی نازک تھی تو جب تیز ہوا کے اندھے چلتے تھے تو کھیتی خراب ہو جائے تو درخت ایسے لگائے تھے بورڈر پہ تاکہ ہوا کے جھونکے وہ روکے اور جو بہت ایکسپنسیو ڈیلیکٹ قسم کے اس کے جو پودے ہیں وہ خراب ہیں تو اتنا نے جب وہ اس پر وہ طفان لایا تو وہ درخت کھیتی کے اوپر گر گئے تو جو چیز حفاظت کے لیے لگائی تھی وہ خاویتن علی عروشیہ وہ ان کے اوپر گر گئی ٹھیک ہے اور پھر اتنا نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اب اس میں کئی سارے دروس ہیں اس قصے میں لیکن اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ اگر انسان کسی اور کو کم طریقہ حساس دلائے گا اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزائے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کی جس کو یہ سزا ملی ہمیں تو لگتا ہے سزا ملی اسے اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کو پشتاوہ بھی ہوا لیکن اس نے اس چیز کو عذاب نہیں کہا اس نے کیا کہا یا لیتنی لم اشرک پی ربی احدا کاش کہ میں نے اپنے رب کا شرک نہ کیا ہوتا کاش کہ میں نے اپنے اپنے اس باغ پر اپنے مال پر اپنی اولاد پر اتنا اعتماد نہ کیا ہوتا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا یا یہ خوشحالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اس نے یہ بات بھی کی تھی اس نے کہا تھا میں اپنے رب کے پاس واپس بھی لیا اگر لے جا جاؤں تو مجھے اس سے اور اچھا دے گا یعنی ایک ذہنیت آ جاتی ہے انسان کے اندر مسلمان کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے اچھی جوب دیا ہے بچوں کو صحت دیا ہے بیٹی کی شادیاں کرا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا سارے سارے کام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی خوشی ہوگا تو اس میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور کسی طریقے سے مزید خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے نمازوں کی کیا ضرورت ہے والتا ہے ویسی ہم سے بہت خوش ہے میں جب ہم پہلے لانگ آئلنڈ میں رہتے تھے تو ایک بندہ تھا پاکستان سے اس کی امیگریشن ہوئی تھی وہ وہاں پر اس نے آئس کریم ٹرک چلانا شروع گیا تھا لانگ آئلنڈ میں نا مسجد پہ آتا تھا وہ آئس کریم بیش دے تو اس سے گبشہ ہو دی تھی میری کہتا جی میں کافی ماشاءاللہ ٹرک تو میرا نہیں ہے وہ مالک کا ہے لیکن یوکی کیش میں ہے نا تو میں کافی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اس کو میں آدھے سے بھی کم اس کو میں دیتا ہوں لیکن ماشاءاللہ بڑی کمائی ہو رہی ہے تو میں نے کہا اس کو تم ماشاءاللہ کیوں کر رہے تم چوری کر رہے ہو کہتا ہے وہ ہوں میں ٹیکسز بھی میں کہتا ہوں کہ میں جہوں اس سے میں دس فیصد میں ٹیکسز میں داتا ہوں کہ کیش کا حکومت کو کیا پتا چلنا ہے اور کیش کا مالک کو کیا پتا چلنا ہے تو ان سے بھی کافیر ہے اس کو کیا دینا مسجد کے پارکنگ لوٹ میں اب یہ بات کر رہے ہیں نا تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی اگر اللہ تعالیٰ نراض ہوتا تو یہ سارے موقع دیتا مجھے اس کے ذہن میں یہ یہ آئیڈیا تھا اور یہ آئیڈیا اتنا کومن ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے اڈریس کر دیا اس قصے کے ذریعے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے ہم جو کرنا جائیں کریں اور اگر ہم کسی اور کو کم طریقہ احساس ڈالیں گے یا ہمیں اس بات پر گھمنڈ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہمارا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہمارا دل صاف ہو اگر اس وقت ہمارے دل میں مال تھا یا مال پر اعتماد تھا تو اس وقت جو کچھ اس دنیا میں تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نقصان دے دے بہت بڑا نقصان دے دے کہ دل صاف ہو جائے کیونکہ اصل سرمایہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا دل صاف ہونا ہے تو کبھی کبھی جب انسان کا دل مہلا ہو جاتا ہے تو قرآن اس بات کی طرف فشارہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں اور تم اور میں میں اور کوئی اور سمجھے کہ کس چیز کا عذاب مل رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پاکیزگی ہو رہی ہے ایک گند آ گیا تھا دل کے اوپر تو ہم اگر وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی یا اس طریقے سے دل صاف نہیں کرانا تو ویسے ہی دل کو صاف رکھنا چاہیے پھر دوسرا مصیبتوں کے بارے میں قرآن نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ عزتدار لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں اِنَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ عیشہ رضی اللہ عنہ کے سکینڈل کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ اشارے سے بھی عزتدار لوگوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور یہ اصل میں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور کبھی بہت بری بری آداد بھی ہیں جیسے اگر جعداد کا مسئلہ ہے بیٹی کو جعداد نہیں دینی تو اس کے خلاف کو بات پھیلا دو یا بہو کے خلاف پھیلا دو اور وہ اس کو کہنا میں رسوا کر دیتے ہیں اور کسی کسی ایمیلز مجھے آتی ہیں میں حیران رہے جو تمامی ہو کیا رہے دنیا میں اور ہماری دنیا میں یعنی لوگوں کے بارے میں بدکاری کے عزام لگا دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا اور اس کے بعد اس کی تو لائف ختم ہو جاتی ہے یا اس کو اب کیوں دیں گے اس کو کوئی بھی حصہ جعداد میں یا اب کیوں دیں گے اس کو کوئی جو اس کا حق تھا یا جو بھی تھا تو لوگ کسی بھی مقصد سے یہ کریں یا جیلسی کی وجہ سے کریں یا پیسوں کی وجہ سے کریں یا کسی بھی مجھے سے کریں یا اگر تحمت ڈریکٹلی نہ بھی لگائیں انڈریکٹلی بھی لگا دیں اگر اشارے سے بھی کہہ دیں یعنی یہاں تک کہ نظر کے اشارے سے بھی کر دیں ان کو دیکھو توبہ ایسا بھی کر دیں تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے لعینو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرہ میں دونوں میں لانت کے مستحق ہیں ان پر لانت ہوگی دنیا میں اور آخرہ میں کئی سارے گناہ ہیں قرآن میں چوری کا ذکر ہے قتل کا ذکر ہے اور چیزوں کا ذکر ہے لیکن آپ کو عام طور پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا اور آخرہ دونوں میں دی جائے گی وہ بھی اتنے سخت الفاظ میں کہ لعینو کہ ایسے لوگوں پر لانت ہو تو کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان پر اس دنیا میں بہت مشکل ٹائم آ سکتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہے قرآن میں اس کا انکار نہیں کیا جا رہا دانیا میں نہیں رہتے ہیں ہمین بائیک تاپنہیں 들� vos چیزیں آجام پھل سائلت ہیں نموووی مت کبیر کے لئے چیزیں سلام علیکم پھلے denk حقاظ Po سلام علیکم پھول Luin law boys نموووی анī واقعی م работы خاری رخ دون ؟ بعد کے بات cure مصیبت کے بارے میں قرآن نے مصیبت کے بارے میں دو لگتا ہے متضاد بات کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی مرضی کے اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے جس نے اللہ پہ ایمان رکھا وہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا تو یہ ایک طرف بات کیا ہے پھر دوسری طرف کہا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی فَمِنَنْ فُسِكُمْ وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی تو دو متضاد باتیں کی جا رہی ہیں ایک کہا جا رہا ہے جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے جو مصیبت آئی تمہاری وجہ سے آئی تمہاری اپنی وجہ سے آئی لیکن دو قرآن کی باتوں کو سیاق سے سمجھے بات لگتا ہے متضاد ہو رہی ہے سیاق سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے آتی نے کہا ہے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں کچھ مصیبتیں ہیں جیسے موسم ہے طوفان آ گیا طوفان پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں آپ گاڑی ٹرافک میں چلا رہے ہیں آپ سارے قوانین کا احتمام کر کے سپیڈ لیمٹ کے اندر لین کے اندر چلا رہے ہیں کسی ٹرک نے پھر بھی آپ کو آ کے مار دیا اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا ٹھیک ہے نا آپ اچھی ولی اپنی جاب کر رہے ہیں آپ دیانتی سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی جاب پھر بھی وہ کینسل ہو جاتی ہے آپ کو فائل کر دیا جاتا ہے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی کچھ چیزوں میں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا سیرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن وہ آپ پر آ جاتی ہیں جیسے کسی کا برڈ ڈی فیکٹ ہوتا ہے یا کسی کی پرگننسی فیل ہو جاتی ہے مسکیلوج ہو جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں صحت کے حساب سے فیملی لائف کے حساب سے ہو جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ان مصیبتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی اور یہ تمہیں ہی ٹارگیٹ کرنی تھی یا صحابہ کلب ضربی میں استعمال ہوتا جب تیر ٹارگیٹ کو ٹھیک تر صحیح موقع پہ لگے صحیح نشانی پہ لگے یعنی یہ جو مصیبت آنی تھی یہ کسی اور کو کبھی نہیں آنی تھی یہ صرف تمہیں ہی آنی تھی اور اس نے اس کو تمہارے لیے خاص ہٹ کرنے کے لیے راتارہ نے بنایا گیا تھا اور اس سے تمہارے ایمان کا امتحان تھا وہ ایک درس ہے دوسری جگہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود کوئی غلطی کی اور اپنی غلطی کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں جیسے فرس کہنے میں سپیڈ کر رہا ہوں ہائیوے پہ وہ ابھی ہائیوے کی مثال ہو رہی تھی میں سپیڈ کر رہا ہوں پھر اب ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا امتحان لے رہا ہے میرا پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے یا کوئی روز مٹھائیاں اور ڈونٹ اور چاکلٹ اور سوڈا پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے پھر اس کے جو ہے وہ کلیسٹرال بڑھ گیا بلڈ شکر بڑھ گیا پھر دس سال بعد جا کے ڈائیبیٹیز ہو گیا ہارٹ کنڈیشن ہو گئی پتہ نہیں اللہ کس چیز کا انتحان لے رہا ہے میرا پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے بھائی تمہیں یہ ڈونٹ کھانے کی سزا مل رہی ہے پھر ان موقعوں پر طرح نے کیا بات کہی ہے جو مصیبت تم پر آئی اس میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں پرسنل رسپانسیبیلٹی لینی ہوتی ہے میں نے پڑھائی نہیں کی میں فیل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی میرا انٹرویو اچھا نہیں گیا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے مصیبت لانے کی کیا بات ہے کرتے کیا ہیں کہ ہمیں کسی کوئی بہت ہی نامعلوم سی چیز ہے پتہ نہیں کیا ہوگی جس کی سزا ہمیں اللہ تعالی دے رہا ہے اور پھر ہم اللہ تعالی کے ایمان کی اوڑ میں آکے خود رسپانسیبیلٹی خود ذمہ داری لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کچھ چیزوں کا اور یہ تو ہم لوجیکل سی بات ہے جو طالب پڑھائی نہیں کرے گا وہ امتحان فیل کرے گا وہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان وہ عذاب نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جو شروع میں جو بات کی تھی اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے انگلیش میں کہتے ہیں cause and effect یعنی اگر میں گلاس کو ٹیبل سے پش کروں گا تو وہ نیچے گر کے گرے گا وہ دنیا کا cause and effect ہے ٹھیک ہے وہ لوجیکل سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ایک cause and effect ہے جو جس کا غیبی دنیا سے تعلق ہے اور وہ شروع میں ہم نے باگ کی تھی اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے اس کو کم تری کا احساس دلانے کے لیے تو اس چیز کا غیب میں ایک effect ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا effect بعد میں جا کر ہو کہ آپ کی جوب چلی جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے اس کا آپ کی بزنس investment سے تعلق نہیں ہوگا شاید اس کا آپ کی یعنی آپ کی qualification سے تعلق نہیں ہوگا شاید اس چیز کا تعلق کسی روحانی چیز سے روحانی crime سے ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھائیا تھا اور اس کا اثر یہ نہیں ہے کہ فوراں ہو جائے گا ہو سکتا ہے دس سال بعد ہو ہو سکتا ہے بیس سال بعد ہو اور یہ ایک حقیقت ہے روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ کچھ چیزوں میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے جو common چیز کیا ہے کسی اور کو تکلیف دینا کسی اور کا دل دکھانا کسی اور کا دل دکھاوت ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت میں ڈال دے لیکن وہ مصیبت بھی اس کو میں پھر بھی اس کو عذاب نہیں کہتا کیونکہ overall principle کیا ہے قرآن کا کہ دنیا کی ساری صورتحال امتحان ہے اور اگر مشکل امتحان میں ڈالا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں سیدھا کرنے کے لئے وہ بھی عذاب نہیں ہے عذاب صرف آخرت میں ہی ہے اور اس عذاب کا جو اس دنیا کا جو عذاب ہے وہ صرف قوموں پر آتا ہے جب وہ تباہ ہو جاتی ہیں بلکہ برباد ہو جاتی ہیں تو یہ جو لانت کی بات کی گئی ہے وہ ہے ایک exception کہ اگر آپ نے کسی کی عزت سے کھیلا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بات کیا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو لانت آ رہی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے وہ اس کی exception ہے لعینو فی الدنیا والآخرا لیکن باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی losses ہو جائیں کوئی مشکل آجائے انسان پر لیکن وہ صرف ایک امتحان کا ہی درجہ رکھتی ہیں وہ عذاب کا درجہ نہیں رکھتی ہیں اس میں آخری بات مام آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور ہمارے ہاں نہیں ایکشلی کافی مسلم کلچرز میں آپ یہ چیز آ گئی ہے کہ ہمیں بہت بہادری آ گئی ہے اللہ تعالی کی بحاف پہ بات کرنے کی جیسے کسی کے ہاں جو ہے مسکیرج ہو گئی اب اس کو تانہ دیا جا رہا ہے کسی کی طرف سے کہ یہ جو ہے نا تمہاری جو حرکتیں تھیں پہلے اس کی وجہ سے ہے یا تم نے یہ جو بدتمیزی کی تھی نا اس وقت اس وقت اس وقت اس کی وجہ سے تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہنا یا کہنا یہ اچھا اس کا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوئے نا پتہ اس نے پہشلی ساتھ کیا گیا تھا اس کی سزا مل رہی ہے ایسے اچھا جی آپ کو غیب سے خبر آئی کہ کون سے گناہ کا کی کونسی سزا ہے اور آپ کو اتنی جرت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غیب کی کے عمال پہ اتنا عبور ہے آپ کو کہ آپ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس عمل کے اس روحانی غلطی کا یا اس عمل کا اصل نتیجہ غیب سے ہو کے یہاں پر یہ آ رہا ہے ان دولوں کا یہ کنیکشن ہے ہمیں کیسے معلوم کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسپلن ہے یا امتحان ہے ہمیں کیسے معلوم اور جو اللہ تعالیٰ کے بحاف پر ایسی بات کرے اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اس سے زیادہ غلط کرنے والا ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اوپر اپنا جھوٹ چڑھائے یہ جھوٹ چڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا وہ بات منصوب آپ کی ججمنٹ ہے آپ کو تسلی ہو رہی ہے کہہ کے کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور اپنے اس کو خدا پر منصوب کر دیا بڑی جرد کی بات ہے یہ یو نو اللہ تعالیٰ کی اوپر ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تمہیں کوئی علم نہیں ہے اور یہ بہت کومن ہو گیا ہے یہ پتا ہے اللہ کا عذاب ہے یہ پتا ہے اللہ تم سے ایسے ہی کہتے ہیں نا تو یہ چیز سرسر غلط ہے اور لوگ ہوتا کیا ہے جو سن رہا ہوتا ہے یہ بات وہ اصل میں بات سن سن کے وہ بھی ماننا شروع کرتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کا یہ عذاب ہوگا اسی لئے مجھ پر یہ مسئیبت آ رہی ہے تو یہ جس فتنے میں انسان یہ پڑ جاتا ہے کہ شاید مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اس کی اصل جڑ کیا ہوتی ہے کسی نے یہ جاہلی کلام اس سے کہا ہوتا ہے یہ جاہلانہ بات کسی نے کی ہوتی ہے اور اس کا اس پر نفسیاتی اصل ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے اور پھر شیطان اس پر وسوسہ آگے کر دیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتے ہیں تم پر لانت ہے اس لئے تمہارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس چیز سے ہمیں اوائیڈ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے ہم ہوتے نہیں کرنے والے ہمیں اپنی حیثیت جانی چاہیے تو اور ایک اور مزید آپ سے بات کرنی تھی فیوچر کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں ہمارے کیونکہ میں چھوٹیاں تو بہت مار رہا ہوں بیچ میں اور کبھی کبھی آپ آرام کر رہے ہیں کبھی میں کر رہا ہوں تو میرا سلیپ سکیجل بھی الٹا سیدھا ہوا ہے تو خیر لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے تو میں اردو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسی انٹرسٹ ہوگی کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور پھر ایسی بھی بات ہے کچھ چیزوں میں بہت مختصر سی بات ہوئی اور بہت وضاحت کی ضرورت ہے اور یہ پلیٹ فورم ایسا ہے نہیں کہ ہم ایک گھنٹے کا پوری پوری دلائل لے کے پوری تشریح کا لیکچر کریں اس کا مقصد یہ نہیں تھا تو میں نے فیصل یہ کیا انشاءاللہ کہ ویسے تو میرے انگلیش کے اپنا پروجیکٹ ہے تفصیلی دروس کرنے کا قرآن کے تو اب جو جو تفصیلی دروس میں قرآن کے کرنے لگا ہوں انگلیش میں میں سوچ رہا ہوں کہ دو تیر سے ایک شکار اسی وقت میں انشاءاللہ اردو میں بھی بین ای ٹی وی پہ میں شروع کر دوں گا تو رمضان میں انشاءاللہ رمضان کے ختم ہونے کے دو تین ہفتے بعد میں سوط القحاف کی سیریز دوبارہ شروع کر رہا ہوں اور وہ انگلیش میں بھی جز دن کیا کروں گا اسی دن انشاءاللہ اردو میں بھی وہ کیا کروں گا پھر اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک دفعہ question answer session بھی اردو میں ہونا چاہیے اور جب میرا پلین یہ ہے کہ آگے جا کے کہ جو بھی دروس آنے والے ہیں جیسے میں فرض کریں میں آیت پچاسویں آیت پہ درس دینے والا ہوں یا اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اس ہفتے تو میں پبلک کو پہلے ہی بتا دوں گا کہ جی میں اس آیت کا مطالعہ کرنے لگا ہوں یہاں سے یہاں تک آپ بھی اس کو پڑھ لیں اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ میں ایک ایمیل دے دوں گا اس پر پوچھ لیں انگلیش والے بھی اور اردو والے بھی تاکہ جو میرا درس ہو اس میں لوگوں کے سوال پہلے سے انکورپریٹ ہو جائیں اس کے مطالعے انشاءاللہ میرا خیال ہے that's a good way of including everybody اور انشاءاللہ پھر ساتھ میں خلان کا مطالعہ کریں گے لیکن یہ یہ فورمیٹ میں چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بجائے اکثریت یہ بینے ٹی وی پہ کیا جائے کیونکہ سوشل میڈیا میں ہر طرح کے کومنٹس ہوتے ہیں ہر طرح کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیں بینے ٹی وی کا جو لوگ فورڈ نہیں کر سکتے میں آنانس کرنا ہوں آپ مسج جو اگر بینے ٹی وی پہ سائن اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کی گیالر ڈالر مہینے کی فیس ہے جو آپ نہیں کر سکتے تو اس میں نیچے پیج کے نیچے گفت سبسروپشن کا لنک ہے اس میں آپ گفت کے لیے اپلائے کر دیں ہم گفت دے دیتے ہیں اس میں کسی کو منع نہیں کیا جاتا ہے انشاءاللہ تو وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مزید سوالوں کو بھی دیکھیں گے اور جن سوالوں کی ابھی تفصیل سے بحث نہیں ہوئی کچھ تھوڑا سا ہی ذکر ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات ان سیریز میں ہو جائے گی بارک اللہ علیہ و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امانو کے مام